نمازکار نیوزو سٹریٹ دیکھنا آپ آپ کے ساتھ میں ہوں آیوش سوریونشی یو پی کے سی ایم یوگی اپراد پر انکش لگا کر پردیش کی چھوی کو بدلنے میں لگے ہیں یوگی اسے اپنی سرکار کی یو ایس پی بنانا چاہ رہے ہیں اور انسی آر بی کی دوہزار اکس کے آنکڑوں کے مطابق اپراد میں یو پی کا تیسوہ استان ہے اپراد یو کے گرفتاری میں یو پی دوسرے نمبر پر ہے اور شستروں کے زبطی کرن میں پہلے نمبر پر سمپت کی برامدگی میں یو پی چوتھے نمبر پر ہے محلاؤں کے خلاف اپراد میں یو پی کا دیش میں سولہ ہوا نمبر ہے اور شست پولیسنگ کو لے کر یوگی کی ہر جگہ تاریخ بھی ہو رہی ہے کمیشنر ایٹ پڑھانی کو لے کر کئی ظلوں میں اسے آگے بڑھایا جا رہا ہے اسے بھی کامیاب بنایا جا رہا ہے آج اپنے خاص ممانوں کے ساتھ چرچہ کریں گے کہ آخر کیسے یو پی میں یوگی نے قائم کیا ہے قانون کا راج کمیشنر ایٹ کیا پسند ہے لوگوں کو بھی ان تمام پہلوں پر لیکن اس سے پہلے خاص ریپورٹ لیں تو پردیش میں قانون کا راج کائم کرنے میں لگے مکہ بنت کی یوگی آر اتنات پوری طرح سیکشن مورڈ میں دکھ رہے ہیں کئی بھو مافیا کے سمپتھک اور کھو رہی ہے تو کہیں بلڈوزر گرا رہا ہے عوید مرمار اپراد پر نیترہ رکھنے میں یوگی سرکار کامیاب دکھ رہی ہے یو پی کے چارز دلوں میں یعنی کی لکنہو کانپور گوتم بودنگر نویڈا جسے کہا جاتا ہے وارانسی نے پہلے سے ہی کمیشنر ریٹ پرانی لاغو تھی جس کا ریزلٹ بھی سرکار کو اچھا ملا اس کے بعد اتصاحت یوگی کیبنٹ نے پردیش کے تین اور زلوں میں کمیشنر ریٹ پرانی لاغو کرنے پر مہر لگا دی ہے اب غازی آباد پریاغراج اور آگرہ زلے میں بھی کمیشنر ریٹ پرانی لاغو ہوگی دراصل یوگی سرکار چست خانون ویبستہ کو اپنی یو ایس پی بنانا چاہتی ہے دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤں کو دیکھتے ہوئے مکیونتری کمیشنر ریٹ پرانی کے ذریعے اپرات کو کم کر جنتہ میں اپنی چھویک اور بہتر کرنا چاہتے ہیں گجرات کے سومنات میں پرچار کے لیے پہنچے یوگی نے اس بات کو دھورایا بھی کہ اب یوپی میں مافیا اور گنڈا راج ختم ہو چکا ہے अब उत्तर प्रदेश میں दंगे नहीं होते जो पेशेवर दंगाई थे गुंडे और अप्रादी थे जो कांग्रेश और उसके सयोगी दलों के संक्रक्षन में गरीबों का, ब्यापारियों का, आम अनाक्रिकों का सोशन करते थे आज उत्तर प्रदेश का बुर्ड़जर उनकी छातियों पे चड़ करके उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त कर रहा है यूपी की खानून विवस्ता नजीर बनती जा रही है माफिया सलेकर अप्राधियों तक पर कारवाई जारी है कमिशनरेट प्रदाली को और शहरों में भी बढ़ाया गया है जानकारी दे रहें समाधाता निकल शर्मा उत्तर प्रदेश में अप्राधियों की कमर तोड़ने के लिए सरकार एक के बाद एक नए फैसल दे रहे है मुक्यमंतरी योगी आदितनात बैठे भले लोगभाउन में रहते हैं लेकिन उनकी निगाहें पूरे उत्तर प्रदेश के कानून विवस्ता पर रहती है यही वज़ा है कि उत्तर प्रदेश के तीन शहरों में नई कमिस्नेट पर राली लागू करने का फैसला मुक्यमंतरी योगी आदितनात की कैबिनेट ने लिया है चुकि लगातात सरकार के तरब से माफियाओं के खिलाप अभियान चला आ जा रहा है चाहें वो कोई माननी माफिया हो या कोई माफिया हो सब के खिलाप लगाता रभियान चला रहा है मुक्यमंतरी का बुल्डोजर चल रहा है इसके साथ ही उनकी संपतिया भी कुर्ट की जा रहे है ताकि उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग इस बात को महसूस कर सके उत्तर प्रदेश में अपराद बिल्कुल नहीं है मैंनपुरी में डिप्टी सियम रिजेश पाठक ने दोराया कि अब यूपी में अपरादियों पर नकेल कसी जा चुकी है माफिया पर कारवाई हो रही है और गुंडा गर्दी का खात्मा हो चुका है जीले जीले कुंडे थे आच ना इस अंप्रदक बाभिया थे सब्दों पर चब्दों के फद्र पर प्रद्र जे मैं पुरी की घंटी पर घूंखे थे آج کہاں گئے معاقیہ لوگ کہاں گئے کنڈے لوگ آج بڑے بڑے کنڈے معاقیہ جلے بے سکتی دان صرف گھونٹے ہیں کہ ہم سکتی بیٹھ لیں گے لیکن اپنا معاقیہ کر لیں اور کنڈے ہی نہیں کریں گے یہ جزار آپ نے دیکھا ہم نے لگناب کی سرکوں پر دیکھا پیادات کی سرکوں پر دیکھا پشیمی اپترین کی سرکوں پر دیکھا موک ماہویاں ہیں لوگ بتا رہے تھے یہ مکتار آزداری دوسرا کون ہے یہ دیکھ احمد ہے دوسرا کون ہے دردنا معاقیہ مہنپوری کے اپ چناؤں سے لے کر گجرات کے سومنات میں ویدھان سبا چناؤں کے دوران بھی یوگی موڈل کا ذکر ہو رہا ہے کتنا کارگرہ پرادیوں کے خلاف یوگی موڈل یوپی میں خانون کا راج کتنا قائم ہو پائے اسی پر چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ خاص ممان کرنکٹ ہو گئے ہیں ان کا تعروف آپ سے کرا دے ارون جین سر ہے اتر پردیش کے ایکس ڈی جی پی اور ساتھ ساتھ پرشانت امراؤ جی پروکتہ بھارتی جنتہ پارٹی کی ایڈوکیٹ کپیش شیواستو جی سپوکس پرسن سماجواری پارٹی کی پروکتہ ہمارے ساتھ جو چکے آپ سبھی خاص ممانوں کا بہت سواغت ہے ارون سر پہلا سوال آپ سے ہی ہے آخر یوگی موڈل جو ہے خانون کے معاملے میں کتنا کارگر رہا ہے اور جب اس میں ہم آگے قدم دیکھ رہے ہیں چاہے وہ کمیشنر ریٹ پرانی کی ہو یا سختی کی ہو تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے گجراج جیسے ڈیولپٹ اسٹیٹ میں جہاں پر کی اپراد کم رہے ہیں ہمیشہ سے پر وہاں پر بھی کچھ ایسے کوسٹرل ٹاؤنس ہیں پور بندر وغیرہ جہاں پر کی مافیاز کا آتنک رہا ہے یہ وہاں پر جا کر اتر پردیش کے مکہ منتری کے دوارہ یہ کلیم کرنا کہ یہاں پر مافیا راج سماپ کر دیا گیا ہے اور ایک یوپی کا موڈل پروجیکٹ کرنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور اس کا کریڈٹ میں ان کو اور ان کی گورنمنٹ کو دیتا ہوں لگاتار پریاز جاری ہے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں اگر اسی پرکار جاری رہا تو اگلے سال دو سال میں جو اپراد کچھ ہوتے ہیں سنسنی کھیج اپراد ان پر بھی روک لگ سکے گی دیکھ یہ اپراد کیوں روکنے کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا ایک فارمولا ہو کہ 24 گھنٹے میں اپراد رک گئے ایک پورا نیچے تک ایک میسج جانا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے اپراد کیا تو وہ بخشا نہیں جائے گا اور اگر اس کے خلاف گینگسٹرز ایکٹ این اے سے وغیرہ میں کاروائیاں ہوتی رہیں اس کی تطپرتہ سے کڑکی ہو گینگ چارٹ بنے ہسٹری شیٹ کھولی جائیں جو پرانے میتھرز تھے جب اس پرکار کی پوریس کاروائیاں پرارم ہوتی ہیں تو اس کا جو ہے بہت اچھا پرباؤ پڑتا ہے اور جو باقی چھڑھ بھئیے اپرادی ہیں اور ہیں وہ بھی بلوں میں گھستے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ سمیں اپراد کرنے کا مطلب ہے کہ ایک آفت مول لینا تو یہ ایک بہت اچھا قدم ہے جو کہ اس سمیں اٹھایا جا رہا ہے مکھے منتری جی جو گرہ منتری ہیں سویم بھی مونٹرنگ کر رہے ہیں ڈی جی پی مکھے لے بھی منترنگ کر رہا ہے جنپدوں کی اور جو بھی گھٹنائیں ہو رہی ہیں ان میں پوری ایکشن ٹیکن ریپورٹ لی جا رہی ہے یہ اچھی بات ہے پروزیکوشن جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بہت سکریہ کیا گیا ہے پہلے اس پہ بہت امپورٹنس نہیں تھی اب ڈیلی بیسس پہ منترنگ ہو رہی ہے کہ کس کس مافیا کے خلاف کون کون سے کیسز درچ تھے مہلاؤں کے جو اپراد ہیں ان میں کیا کیا کاروائیاں ہو رہی ہیں کتنے مقدمے پینڈنگ ہیں گوہا کس میں ٹرن اپ ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں یہ سب انشور کرایا جا رہا ہے کہ گوہا ہر کیس میں ٹرن اپ ہو اور پولیس والے ٹرن اپ ہو اور پروپر گوہائی ہو جس سے کی سزا ہوتی چلے یہ ایک بہت سرحانی ایک عدم ہے کپیش جی آپ لوگ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں چاہے مہنپوری میں برجش پاٹھک کا خانون کا ذکر ہو یا پھر سومنات میں جو ذکر خود مکہ منتری کی طرف سے کیا گیا گجرات چناؤں میں کیا جا رہا ہے بلڈوزن موڈل کا ذکر ہو رہا جس کو لے کر مانا جا رہا تھا کہ ویدان سبا چناؤں میں بھی قانون ووستہ کے مدے پر بجے پی کو بڑھت مل پائی جہاں سماجواری پارٹی پیچھے رہ گئی کیا چوبیس کی لڑائی بھی سی مدے پر ہوگی آیش بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک راجنیتک سٹنٹ ہے جو بھارکی جنتہ پاٹی جب گجرات میں الکشن ہوتا تو اتر پردیش کو موڈل بتاتی ہے اور جب اتر پردیش میں الکشن ہوتا تو گجرات کو موڈل بتاتی ہے اگر اتر پردیش آج ان کے ہاں موڈل ہے تو یہ موڈل کیا ہے گورت پور کے اندر کی آدمیوز آپ کو پڑھ دے رہا ہے بیعپاری کو تمنچہ لگا کر چار لاکھ لوٹے جیل سے چھوٹے دشکرم کے عرفی کا کشوری پر شاکو سے ہملا ہے گلہ بیعپاری سے لوٹے تین کی قتل اب بتائیے مجھے یہ ایک دن کا ماملہ اور آپ کے ہی دینک جاگران میں چھپا ہوں یہ آج کا پیپر کپی شروعہ سو کہتے ہیں کہ management جو ہے وہ کاغج میں نہیں ہوتا ہے اور کمیشنریٹ سے اگر ہو رہا ہوتا تو کوری دیش میں ہی کمیشنریٹ سسٹم لگو ہوتا آم پولیسنگ کی بیوستہ کیوں ہوتا جب نیائی آدھیش بھی انہی کو بنا دینا ہے آروب بھی وہی لگائیں گے اور دنڈ بھی وہی دیں گے ابھی کم دنڈ دیا ہے کیا اتر پردیش میں جب چار سو سر سٹ پولیس پولیس ابھی رکشہ میں ہتیائیں ہوئی ہیں چار سو سر سٹ اس پر کون جواب دے گا اور بے پوچھتا ہوں یہ مودے کپیش بھائی آپ لوگو نے ویدان سبح چناؤں کے دوران اٹھائے تھے لیکن کیا جنتان اس پر سمجھتا ہوں آیوش بھائی سنیے میں بات اس کی نہیں کہہ رہا ہوں آپ ایسا ہے نا میڈیا جگت اگر جتنا چاہے پرچار کر لیں لیکن واسط وقتہ اس سے بدلتی نہیں ہے انسی آر بی کے آنکڑے ہرکتیا میں نمبر ون پہ ملکل نیچے دکھا رہا ہے انسی آر بی کے آنکڑے آپ کچھار سمجھے اسے یا جو بھی سمجھے آنکڑے ہم لگاتار دکھا رہے ہیں لیکن کپیش بھائی میڈا سوال یہ ہے کہ ان مددوں کو لے کر سماجواری پارٹی کا اپنا موڈل کیا تھا سماجواری پارٹی سرکار نے اپنے کارکال کے دوران کیا نظیر پیش کی تھی جو بی جے پی سے بہتر تھی اور کیا وجہ ہے کہ اس موڈل کو بی جے پی کے موڈل سے بڑا نہیں مان پائی جنتا دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماروازی پارٹی کے پاس آٹھ برش میں ویشو کی سب سے امیر پارٹی بننے کا دعویٰ نہیں تھا نہ پیسا وناز نہ پھنڈ تھا جس سے آٹھ سو کرون روپے دے کے میڈیا کو کھریدا جا سکتے دوسری چیز جو ہم نے سسٹم کیا پولیس صدھار کیے ہم نے ہم نے ریسپانس سسٹم دیا ہنڈرٹ نمبر ڈائل میں دس نبی دیا پاورڈ بھومن لائن کا ہم نے ان کو آرز ایو نوشنز لیٹس دیے ہم نے انہوں ہوا گاڑیاں ان کو دی لیکن یہ کیا دے رہے کمیشنیٹ سسٹم میں آپ کیا دے رہے پریشان تم رہا جیس سسٹمیٹی برلاو سماجواری پارٹی نے کیے لیکن اس پر ووٹ ان کو نہیں مل پایا ان کے کچھ اپنے سوال بھی ہیں چاہیں حتیٰ کے معاملے لگتا ہے سامنے آ رہے ہیں اور کانپور میں سپیسیفکی لئے کانپور میں دیکھا جائے تو وہاں کمیشنیٹ سسٹم کے باوجود بہت ساری ایسی گھرٹائیں ہوئی جس کو لیکن سوال اٹھا ہے سماجواری پارٹی کا ساسن کال تھا سبھی نے دیکھا بارہ سے سترہ کے سمیہ کا کس طریقے سے روز اتر پردیس میں دنگے ہوتے تھے اور پچھلے چھے ورس میں اتر پردیس میں کوئی دنگا نہیں ہوا پچھلے اتر پردیس کا ملکہ نگر کا دنگا ہوا سنلیجے سبھی کانپور میں دنگا ہوا کی نہیں ہوا سنلیجے سنلیجے مجھے یہ بتائیے نا اس دنگے کو کیوں بھول لیں سنلیجے وہ دنگا نہیں تھا وہ دنگا نہیں تھا کانپور میں دنگا نہیں تھا کانپور میں ہندیوں کے اوپر ایک کلپا حملہ کیا گیا دنگا ہوتا جب دونوں طرف سے لوگ لڑتے ہیں کانپور میں دنگا نہیں تھا سارے دنگائی جیل کے اندر ہیں آپ کا دنگائی ایرفان سولنکی بھگوڑا گھوم رہا ہے آپ نے اپنے بچھایا ہوا ہے کپیش بھائی سنلیجے کپیش بھائی سنلیجے کپیش بھائی سنلیجے باری باری سے بولیجے باری سے بولیجے کپیش بھائی جو ہے اب سبت بولنے والا امراک دوری بھگا بھگا گھوم رہا راجستان میں چھپا ہوا ہے اور میں مافیہ مانگ رہا ہے یہ کرفان سرکار یوگی سرکار چھپا ہوا ہے جن بھی ڈبلو جاری ہوا ہے کہ پولیس بات کے بھول رہا ہے تو آج جوہ سپرادیوں کی جیل میں ہے وہ سپرادیوں کی پچیس سو کروڈ سہدی کی سمپتری جبت کی گئی ہے جنہوں نے دنگا کروانے میں پوری سکھومتہ سے بھاگی داری نبھائی اور پنیشمنٹ پایا سپریم گوٹ میں ہے ابھی آپ وہاں سے کلیر نہیں ہوئے سن لیجے بھائی سن لیجے باری باری سے بولیجے آپ لوگ آپس میں اگر لڑیں گے تو بات کہاں کلیر ہو پائے گی پرشانج جلدی بات کمپلیٹ کریے پھر اربین سر کے پاس آ رہا ہے میں لڑ نہیں رہا ہوں تو انسیس ڈیبیٹ کرائے کریے گا جو بیک کی بولی ہے دوسرا بولی تو اس کی والوں کو بھائی میری بھی گزاریش ہے کہ باری باری سے بولی ہے آپ لوگ کہ کوئی ہے بولی ہے بولی ہے بولی ہے بولی ہے لگاتار مافیاں پر کاروائی ہو رہی پچھتے پانچ سالوں میں اور اتھک مختار کی بات اگر چھوڑ دے اس کے علاوہ اکاز یاکھنٹو سنگھ یکویس بھدوڑا عمیت کسانہ سندر بارٹی عجیس سنگھ ویجائی میسرا انہیل دو جانا ایسے جو بانسٹ اپرادی ہیں ان کی پچیس سو کور سے عدی کی سمبتیاں سیچی گئیں سارے اپرادی جیل میں جس تو کوئی کہدے کی کوئی اتر پتیس میں کوئی مردر نہیں ہوگا یا کوئی لوٹ نہیں ہوگی یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے یہ چیزیں ہوں گے لیکن اس کے اوپر توریت کاربائی ہوتی چوبیس گھنٹے کے انڈر چھتیس گھنٹے کے انڈر جو بھی اپرادی گدیدیاں ہوتی ہیں ان سارے اپرادیوں کو پکڑا جاتا ہے ان پر سجا دینے کام کیا جاتا ہے ان کی پروپرٹی سیجھ کرنے کام کیا جاتا ہے جو دنگے کرنے والے بیکتی ہیں پروپرٹی سیجھ ہوتی ہے اور ک کانپور دنگے ایک بات ہوتی کانپور میں کیول مسلمانے کے دورہ ہندو پر حملہ کیا گیا تو دنگا نہیں تھا ہندو نے تو اپنے کیول آت پر اچھک کیا گیا وہ تو اپنی انہوں نے جان اور پروپرٹی بچائی دی دنگا ہوتا ہے دونوں طرف سے چیزیں ہوتی ہیں پھر بھی وہاں پر کانپور میں اپرادیوں کو پکڑا گیا ہے ان کے سب پروپرٹی سیجھ کرنے کام کیا گیا ہے یہ چیزیں اتر پردیس سے موڈل دیا ہے اچھا ہے نویڈا ہو گائی جواد میں آج وہاں لو لوگ رہ رہے ہیں اس لیے وہاں انویڈسمنٹ ہو رہے ہیں لوگ وہاں دلی سے جا کر کے نویڈا میں بس رہے ہیں پہلے کیستی تھی آپ دیہار نویڈس بند کی گچی 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 نہیں نہیں آپ سے بیض بازی نہیں آپ سے بیض بازی نہیں ارمین صاحب میرا آخری سوال آپ سے یہ کہ ایک وہ دور ہم نے دیکھا تھا جب ہم بیٹکا نگر میں ایک ویپاری کو کنٹیم کیا جاتا تھا اس کے سیر پر بوٹر لگ کر شوٹنگ کی جاتی تھی بدماش وہاں کرتے تھے اور وہی بدماش ان کے خلاف اب کاروائے ہو رہی سمپتی زبطی کرن کے اگر معاملوں کی بات کی جائے تو کل ہی اتیق کے خلاف ایک سو تئیس کروڑ کی اس کی سمپتی کو کھوئی ہے نیکسٹس کتنا ٹوٹا دیکھیں میرا ایک ایک کر کے بولیں سپیکر سن لیجے کپیش بھائی ایک ایک کر کے آڈیو بڑھائی کپیش بھائی میں لٹوں گا آپ نے بولا آپ نے بولا اگر آپ یہ یہی چاہیں گے کہ ایک لائنس آپ کو بھاشن دینے کا موقع دیا جائے ایسا نہیں ہو سکتا کپیش بھائی کی آڈیو گرا دیجی واپس ان کے پاس جائیں گے دیکھیں آپ نے کیا سوال پوچھا تھا سر میرا سوال یہ تھا کہ جو نیکسٹس ٹوٹا ہے اس سے اپراد کتنا رکا دیکھیں اتر پدیش میں میرا یہ ماننا ہے کہ اس وقت جو ایک اورگنائز پرائیم ہوتا تھا سنگٹھے تھا پراد جس کے لیے ورشوں پہلے کا لیان زنگی کے سمیں میں ایس ٹی ایف کا گٹھن ہوا تھا جس میں مافیاوں کے خلاف جو بڑے بڑے گینگسٹرز ہیں جو زمینوں پہ قبضہ کر لیتے تھے کھلے آم فیروتی کے لیے آپ ارہن کرتے تھے اور سرکاری سمپتیوں پہ قبضہ کر لیتے تھے جو کمزور لوگ ہیں ان کی سمپتیوں پہ رات و رات دکانیں گرا کر مکان گرا کر دھا کر قبضہ کر لیتے تھے یہ سب گھٹنائے پوری طرح سے رکھ چکی ہیں اور اس کا شرے میں یوگی جی کے چیف منسٹرشپ کو دیتا ہوں انہوں نے اس پہ سخت کاروائی کی ہے مافیاز میں اتر پردیش میں سسٹم کئی بار حاوی ہو جاتا ہے سماجواری پارٹی آروف لگا رہی کیا اس کے کچھ ڈس ایڈونٹجز بھی ہیں جب آپ زیادہ پاور دیتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے دیکھئے جب آپ کسی کو پاور دیں گے جوڈیشری کو کہیے کہ جوڈیشری کو پاور دے رکھی ہے میں تو جوڈیشری کا دیکھتا ہوں کہ لور کورٹ نے خانسی کے سزا دی یا لائف امپریزنمنٹ کیا ہائی کورٹ نے ایکوٹ کر دیا اب آپ کہیے کہ اس کی بھی انڈیپیڈنس ختم کریے جوڈیشری کی تو پولیس کو اگر کوئی پاور مل رہی ہے اور پولیس اس کا صدوپیوک کرے گی جب اس کا دروپیوک کرے گی ان کے لئے کمیشنز بنیں گے یہ جو سپریم پورٹ کا پانچ میمبر کا پانچ میمبر کا ججز کا ایک ججمنٹ ہے اس میں کمیشنز کا کمیشن کا جوڈیشری یہ بہت شکریہ ارون سار آپ کا تمام جانکاری کے لیے باتشیت کے لیے کپیش بھائی اور پرشانجی ہمارے ساتھ بنے رہیے اور چرچہ ہم کریں گے گھڑ کی لڑائی کو لے کر بات ہوگی مہنپوری لوگسوا سیٹ کو لے کر بات ہوگی کیونکہ اپچناو بہت دلچسپ ہے ایک طرف سماجواری پارٹھی کی ساگداؤں پر دوسری طرف بیجے پی بھی پور زور کوشش کر رہی کہ سماجواری پارٹھی کے قلعے میں بیجے پی سیند ماری کر سکے